السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی یہودیت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے جس کے ماننے والے تقریباً چار ہزار سال سے آج تک موجود ہیں اور اپنا رشتہ خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں مسلمانوں اور کریفچن کا سلسلے نصب بھی جا کر آخر کے اندر حورت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے اس لئے ان تینوں مذہب کو ابراہیمیک ریلیجن کہتے ہیں جن کی آپس میں شادیاں تک جائز ہیں یعنی یہ آپس میں اہل کتاب ہیں مگر ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے جس کی گوائی خود قرآن دیتا ہے یعنی وہ مسلمان تھے جس کے بعد ان کی اولاد حورت عساق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حورت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو قوم آگے بڑی یہ وہ بنی اسرائیل قوم مسلمان ہی تھی کیونکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دینے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی قوم کو اسی نسبت سے بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حورت یوسف علیہ السلام اور بنی آمین ایک بیوی سے جبکہ ان کے باقی بیٹے باقی تین بیویوں سے تھے یہ کل بارہ بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے وجود میں آئے ایک بیٹے لاوی بہتی نرم دل اور نیک تھے جنہوں نے باقی تمام بھائیوں سے لڑ کر یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو کونے میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا اور انہی کی نسل میں آگے جا کر حورت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو فیرون مصر سے نجات دلوائی جبکہ ایک بھائی یہودہ کی نسل سب سے زیادہ آگے بڑی اور اسی نسبت سے انہیں یہودی کہا جانے لگا جب اس قوم کی بدہ مالیاں حد سے بڑھ گئی اور یہ جادو، سود، فتنہ، فساد کے اندر پڑ گئے تو اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دے کر ان کے درمیان بھیجا جو کہ خود بھی نسلن یہودی تھے مگر ان لوگوں نے ساوشوں سے انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جبکہ دوسری طرف حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو کہ آپ کی بیوی حاجرہ سے پیدا ہوئے یعنی اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے محمد و رسول اللہ فلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور بالکل یہی وجہ ہے کہ یہودی رسول اللہ کی رسالت کا انکار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ نبیوں کے سلسلہ نصب یعنی عصاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں حالانکہ اللہ نے نبوت کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے جو کہ وہ اللہ کی رضاق کی خاطر اپنی خود کی جان کی قربانی دینے کے لیے چھوری کے نیچے لیٹ گئے تھے تو اللہ نے خوش ہو کر یہ پروٹوکول آخری امت کے لیے خاص طور پر سنبھال کر رکھا کہ آپ کی نسل سے کوئی اور رسول نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے دنیا میں اس وقت ڈیڑھ کروڑ کے قریب یہودی مجود ہیں اور یہ سب بارہ قبیلے بنی اسرائیل یعنی یقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں جن میں غیر یہودی بھی ٹائم ٹو ٹائم اس مذہب کو قبول کر کے مکس ہو چکے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یقوب علیہ السلام کے سب سے پیارے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کی نسل اس وقت کہاں پر مجود ہے تاریخی آوالوں سے تو ہم اسے کنفرم نہیں کر سکتے لیکن اگر آج کے مجودہ دعویوں کی بات کریں تو یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج اسرائیل کے اندر صرف آٹھ سو لوگوں کی اقلیت کے اندر مجود ہے جبکہ ان کی زیادہ تعداد ملک شام کے اندر مجود ہے جہاں پر یقوب علیہ السلام اور ان کے آبا وعداد رہا کرتے تھے یہ خود کو سامریہ فرقہ کہتے ہیں ان کے مطابق یہ خاندان حورت یقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی اور حورت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹوں منسی اور افراہیم کی نسل سے ہیں اس کے پیروکاروں کا ایک بڑا حصہ مغربی کنارے کے شہر نابلس خاص طور پر جبل جرزیم کے اندر رہتا ہے اس اقلیت میں شامل لوگوں کے پاس تین پاسپورٹ ہوتے ہیں جن کے اندر فلفتینی، اردن اور اسرائیلی پاسپورٹ شامل ہیں یہ لوگ یہودی مذہب کے پیروکاروں کی طرح بیٹ المقدس کو اپنا قبلہ تک نہیں مانتے اور باقی یہودین کو اپنا فرقہ نہیں مانتے اس فرقے کے لوگ فلفتینی لہجے کے اندر عربی زبان کے لاوہ عبرانی زبان بھی بولتے ہیں سامریہ فرقے کے مطابق صرف ان کی طرات صحیح ہے جبکہ باقی تمام طرات یا باقی تمام فرقوں کی طرات کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ملاوٹ ہو چکی ہے یہ لوگ اپنے فرقے کے باہر شادی نہیں کرتے اور صرف سامریوں کے ہاتھ کا ہی زبیہ کھاتے ہیں سامریہ فرقے کے لوگ فلفتینی معاشرے کے اندر مل جول کر رہتے ہیں اور عام سکولوں کے اندر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں یہ خود کو طرات کا حقیقی محافظ قرار دیتے ہوئے طرات کے تیوانوں کو بھی مناتے ہیں جن کی تعداد ساتھ ہے ان کے نام ہیں الفسا، الفطیر، الحساد، نیا عبرانی سال، الغفران، العرش اور فراتل طرات لیکن یہودیت میں یہ کوئی اکیلہ فرقہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں اور کریسٹن کی طرح ان کے اندر بھی بے تعاشا فرقے موجود ہیں تقسیم در تقسیم جنہیں سمجھنا آسان نہیں ہے لہٰذا اسے سمپل اور ٹو دی پوائنٹ ہم دو کیٹیگریز کے اندر جانیں گے ایک تو نسلی اور علاقوں کے اندر رہنے کے حساب سے اور دوسرا ان کی عقیدوں کے حساب سے یہودیوں کی نائنٹی فائی پرسنٹ آبادی تین بڑے گروہوں پر مشتمل ہے اور سب سے بڑے اور طاقتور گروہ کو کہتے ہیں اشکنازی جیوز بد پرفت رومن حکومت کے دور کے اندر ان کے ظلموں ستم سے تنگ آ کر یہودی یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر حجرت کر کے آباد ہو گئے خاص طور پر جرمنی فرانس اور برطانیہ وغیرہ کے اندر دنیا کے بڑے بڑے مشہور بزنس مین سائنٹس ٹی وی ایکٹرز جو آج آپ دیکھتے ہیں ان سب کا تعلق اشکنازی جیوز سے ہے جن کا قبضہ دنیا کی ایک بڑی دولت اور وسائل پر آج بھی ہے آج سے صرف ایک صدی پہلے یہ یہودیوں کی آبادی کا ٹوٹل نائنٹی ٹو پرسنٹ تھے لیکن جب دوسری جنگ عظیم کے اندر جرمنی کے اندر ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کا قتل عام شروع ہوا تو آج یہ تعداد گھٹ کر صرف سیمیٹی فائی پرسنٹ ہو گئی ہے یہ لوگ زیادہ مذہبی نہیں ہوتے بلکہ یورپ کے محول کے اندر رہ کر تھوڑا موڈن ہو چکے ہیں ان کا دوسرا بڑا گروہ کلاتا ہے سفاردی یہود جو ان کی ٹوٹل آبادی کا ففٹین پرسنٹ ہے یہ لوگ سپین اور پرتگال ملک کے اندر آباد تھے لیکن جب ایک کریفشن ملکہ علیزبیلہ نے سپین پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں اور یہودیوں کے اس نے حکم دیا کہ یہ زبردستی حسائیت قبول کر لیں ورنہ یہاں سے نکل جائیں لہٰذا یہ یہودی سلطنت عثمانیہ میں جا کر آباد ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق یہاں پر بھی اپنی ساوشوں سے اس سلطنت کی حکومت کی جڑوں کو بھی کھوکلا کر دیا جبکہ ان کا تیسرا بڑا گروہ کلاتا ہے مزرائی جو کہ وفتی ایشیا اور عرب علاقوں کے اندر مجود ہیں لیکن تعداد میں بہت ہی کم ہیں جبکہ اگر عقیدے کے حساب سے دیکھیں تو یہودیت کی تاریخ کے اندر کئی سو فرقے بنے اور ختم بھی ہو گئے مگر جو آج تک مجود ہیں وہ چار بڑے فرقے ہیں دنیا بھر کے یہودی عقیدے کے حساب سے ان چار میں سے کسی ایک فرقے سے ہوں گے پہلے فرقے کو کہتے ہیں حریدی جو کٹر مذہبی اور آرثرڈوکس ہوتے ہیں اور یہ خود کو خالف یہودی کہتے ہیں جن کے اندر کوئی مذہب بدل کر نہیں آیا بلکہ نسل در نسل آخری سلسلے تک یہودی ہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ صرف آپس کے اندر شادیاں کرتے ہیں اس سے باہر نہیں یہ لوگ ٹی وی انٹرنیٹ اور دوسری جدید ٹیکنالوجی سے بھی دور رہتے ہیں ریاست یعنی فوج اور حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے بلکہ یہ اپنی عبادت اور تبلیغ کے اندر مصروف رہتے ہیں اور خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں جو کہ ان کی پہچان ہے دوسرا فرقہ ہے زائنسٹ یا زائنزم یہ لوگ مذہب اور قوم پرفت ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے موڈرن ہوتے ہیں جو کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا ساتھ کی جڑ اور سافشوں کا مرکز ہے دنیا کے بڑے بڑے عودوں اور وسائل پر انہی لوگوں کا کنٹرول ہے اور یہ پوری دنیا کے یہودیوں کو اسرائیل کے اندر لاکر آباد کر کے ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل کو بنانا چاہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قبالہ نامی کالے جادو سے شیطان سے ڈریکٹ رابطے کے اندر رہتے ہیں تیسرا فرقہ ہے مسورٹی جو کہ تقریباً کل آبادی کا تیس پرسنٹ ہے یہ فرقہ ویسے تو مذہبی ہے مگر پوری طرح سے نہیں اسی لئے اپنی تعلیمات اور عقائد کے اندر یہ ٹائم ٹو ٹائم بدلاؤ کرتے رہتے ہیں یہ موڈرن دور کے مطابق اپنے قانون بھی بناتے ہیں اور فرقے سے باہر شادیاں بھی کرتے ہیں یہ لوگ اپنے مذہبی تیوار اور روایات کو بھی مناتے ہیں مگر صرف خاص موقع پر یہ اپنے مذہبی لباس کے اندر نظر آتے ہیں کیونکہ باقی ٹائم کے اندر یہ عام لوگوں کی طرح بلکل موڈرن لباس کے اندر ہی رہتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آبادی کے اعتبار سے مذہبی طور پر سب سے بڑے فرقے کا نام ہے ہلونیم یہ لوگ بہت ہی موڈرن ہوتے ہیں اور صرف خاص قسم کے تیواروں کو ہی مناتے ہیں یہ لوگ مذہب سے زیادہ قوم پر دھیان دیتے ہیں اور اسی لئے غیر مذہب کے اندر شادیاں بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد پانچوہ فرقہ ہے سامری یہ سامری جادوگر نہیں بلکہ سامری نام کے کسی شخص پر بنا ہوا ہے اور اس فرقے کا ذکر ہم اوپر ویڈیو میں پہلے ہی کر چکے ہیں باقی یہودیوں کے تمام فرقے ان کو اپنا فرقہ مانتے ہی نہیں ہیں جبکہ اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے فرقے یہودیت کے اندر مجود ہیں جن میں سے تو کوئی سائنس پر یقین نہیں رکھتا تو کوئی ٹیکنالوجی پر اور کوئی تو خدا کے وجود سے انکاری ہے لیکن وہ کیونکہ انتہائی کم تعداد کے اندر ہیں تو ان کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری نہیں مجھے امید ہے کہ آج کس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ اسی طرح سے کریفچن اور مسلمانوں کے فرقوں کے بارے میں بھی ایک الگ ویڈیو کے اندر جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ مجھے کنگ دس ویڈیو